سلام علیکم ایسیٰ کی بردے کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہے تھرڈ جنوری جو آج تھی عیسیٰ کی بردے ای نو کہ میرا لوگ تھوڑا سا لیڈ جا رہا ہے تھوڑا سا مصروفیات کی وجہ سے میں لیڈ ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ عیسیٰ کی بردے کیا آغاز ہو گیا تھا اس کی ہیر کٹنگ سے جو نائی کو ہم نے گھری بلالیا تھا کیونکہ وہ شانو نائی باربر شوپ پہ اس کو لے کر گیا تھا تو وہ اتنا تنگ کر رہا تھا جو نائی تھا چھوٹا بچہ ہی تھا جو اس کی کٹنگ کر رہا تھا تو ہم نے پھر اس کی ہلکی سی ٹرمنگ کروا لی تاکہ اس کا اچھا سا لوگ آ جائے کیونکہ کافی بڑے ہیر ہو گئے تھے تو پھر اس کی ہلکی سی ٹرمنگ کرا دی تاکہ اچھا سا اس کا ایک لوگ آ جائے تو یہ دیکھیں رو رہا تھا اثنی مشکل سے اتنی مشکل سے تھوڑا موٹ خراب ہو گیا تھا کیونکہ اتنا روتا نہیں ہے لیکن یہ رونے لگ گیا تو اس کے بعد اس کی ہیئر کٹنگ ہو گی تھی اور میں آگئی تھی اس کی ٹوائے شاپ پہ میں نے اس کے لیے باسکٹ ایک تیار کرنی تھی جس کے لیے مجھے ٹوائے بھی چاہیے تھے اور کیا کہتے ہیں مجھے باسکٹ بھی چاہیے تھی تو میں ٹوائے شاپ پر آئی یہاں سے میں نے باسکٹ بھی کھری دی اور ٹوائے بھی کھری دی کیونکہ باسکٹ میں مجھے کھانے بینے کی چیزیں بھی ڈالنی تھی اور نہ ٹوائے بھی چھوٹ چھوٹے ڈالنے تھی جو جو ایسا کھیڑی ہے والی میں نے باسکٹ لی تھی سمال سائز کی تین سائز کی ہوتی میں میڈیم سائز کی لی تھی تو اس کو میں نے باسکٹ یہاں سے لی پھر میں اس کے بعد یہاں دیکھیں پہت اچھی ٹوائے شاپ تھی اس کے بعد یہاں جگہاں کے ٹرک پہ غیرہ تو ہر چیزیں لیکن اس کے بعد بہت سارے چیزیں موجود ہیں تو میں نے چھوٹی سی جو چیزیں لی تھی تو پھر وہ آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی آگے ویڈیو میں تو یہاں پھر اس کے بعد میں آگے تھی کھانے پینے کی بچوں کے کھانے پینے کی شاپ پہ آگے تھی سویٹ چوکلٹ شاپ پہ آگے تھی یہاں سے میں نے کافی سارے پاپر چپس وغیرہ اس کے لیے لیے یہ بھی لیا تھا میں نے بہت زبردست چیزیں یہاں کے لیے میں نے کافی سارے اس کے لیے میں نے سویٹس لی کریکرز لیے اور چوکلٹ سارے لے لی تاکہ باسکٹ میں اچھی لگیں تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کسی بچے کو گفت دینے کے لیے گفت کے ساتھ بچے کو کھانے پینے کی باسکٹ ہم دے سکتے ہیں تو بہت اچھا اپریکٹیو لگتا ہے تو یہاں سے پھر میں لینے کے بعد میں آگے تھی بیکری پہ بیکری سے میں نے دی تھی کیپ اس کی اور میں نے لیا تھا چاہتے ہیں پاپی پاپر لیا تھا سنو سپری لیا تھا اور کیپس لے لی تھی برڈے کی اور کینڈل بھی لی لی تھی میں نے کیونکہ بھاوی کو ملی نہیں تو پھر میں نے کینڈل لی لی تھی تو یہاں پھر میں گھر آگے گھر آگے پھر چاہتے ہیں دیکوریشن کی تیاریاں چاہری تھی بیکری گھر وہ کسی ب Sak pseudo Gad Шistan اور پھر ہم دنر بائے کیا تھا تو یہاں دیکھیں دبردست زور و شوہر سے پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ بچیاں ان کو بتانے کی مجھے ضرورت ہی ہے سب پچھان جوں گے یہ دو بچیاں مرتب پڑھنے آتی ہیں آلیا اس کا نام دعا ہے اور دوسری والی کا نام آلیا ہے تو یہ بہت اچھی بچیاں ہیں مرتب پڑھنے آتی تو ایسا کی بردے کے لیے بڑے سائٹڈ ہو رہی تھی ساتھ میں بیلون وغیرہ سلائے اور میں ساتھ میں ہم نے بڑا انجوائی کیا یہ ساری تیاری چاہ رہی تھی تو ایسا کی بیلون اس کی بابا وغیرہ لے کر آگئی تھی تو وہ یہ بیلون اور اس کے ڈال وغیرہ لگائیں گے سب سے انلوک میں آپ کو بھی ساؤں گی تو یہ دیکھیں یہ سب لگی ہوئی تھی سکا اور اس سال تو اس ساتھ میں بیچ میں بیلون پکڑ پکڑ دیا سنگ کر رہا تھا اور انجوائر کر رہا تھا وہ بھی نا یہ دیکھیں ہپی ورڈے گھرہ ہم نے بیلون پکڑ دیا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا یہ سا بیٹھا ہوا بڑا ہے سب کو دیکھیں بڑا حیرانی سے دیکھ رہا تھا سب کو تو یہاں پھر بیلون پکڑ پارٹی کی تیاریوں ہونے لگتی سٹارٹ تو پھر وہاں آ رہا تھا تو میں چھپ کر لے کر آئی تھی باسکٹ میں نے سرپرائز کرنی تھی تو میں نے بولا شانو وہاں تو باسکٹ پیک کروا دو یہ چھوٹی 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 چیزیں میں لے کر آئی تھی یہ مجھے نا کیا کہتے ٹارچ بہت اچھی لگی تھی اس سے کھیلتا ہے بہت مزے کے تو اس لیے بہت اچھی لگی یہ پوٹو لے لیا تھا چھوٹا تھا چھوٹی چھوٹی ٹوائز اور کھانے پینے کی کپکیک وغیرہ لے لیا تھا تو بچے کے لیے دینے کے لیے یہ سب سے اچھے بیسٹ آئیڈیا ہے کسی بچے کو گفت دینے کے لیے اس طرح باسکٹ پیک کروا لے تو کافی اچھا لگا تھا مجھے اس طرح تو میں نے شانو کے ساتھ مل کر تو یہ کیا کہتے ہیں میں نے باسکٹ رچے سے اس کو پیک کروایا میں آپ کو دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میری کتنی اچھی پیار سی باسکٹ پیک ہوگی ہر کلر میں ملتی ہے میں جو وائٹ چھوٹی سائز میں مجھے وائٹ ہی ملی تھی ویسے تو ہر کلر میں مل جاتی آپ کو انٹرنیٹ وغیرہ ساتھ میں اوائلیبل تھی مجھے الگ سے کچھ لینا نہیں پڑا تو یہ دیکھیں میری پیاری تھی باسکٹ تیار ہوگی اس کے بعد میں نے کیاویے والی کیپس لی تھی پارٹی پاپر لیا تھا اور سنو سپری لیا تھا تو یہ بھی میں نے بولا آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے یہ سب چیزیں لی تھی پھر میں وہاں گئی دیکھنے کے لیے میں نے بولا دیکھو کہاں تک تیاری پونچی تو یہاں پہ ابھی تیاری چلی رہی تھی آدھا سامان ہوا تھا سیٹنگ چلی رہی تھی کہ کیسا کیسا کریں تو یہ دیکھیں یہاں پھر فائنل ہو گیا تھا یہ فائنل تیار ہو گیا تھا یہ دیکھیں عیسیٰ کی ممہ نے سجایا تھا پورا ہاں 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 میکنی ہاں ji ملی کا بیٹا ہوگا نا تو پھر میں اس کو پیناؤں گی تو پھر یہ دیکھیں میرے ممہ نے پھر اس کو یہ والا گفت کیا تھا تو بہت پیارا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ آگیا تھا عیسیٰ کا زبردستہ کے ایک اینگری برڈ کا اور آج تو عیسیٰ کا نا موڈ بھی اینگری برڈ بنایا تھا کیونکہ اس کی کٹنگ کروا دی تھی تب سے وہ اتنا زدی ہو گیا تھا روئے جا رہا تھا روئے جا رہا تھا جبکہ وہ روتا نہیں ہے بس نظر بھی لگ جاتی ہے نا تو پھر تو یہ آیا تھا فائنل لوگ اور ہی ہم نے رکھ لیا تھا نیچے کیک اور یہ میں آگئی میں نے ٹائگر پرنڈ کا سوٹ لیا تھا وہ پہنا تھا میں نے ٹائگر پرنڈ کی شویڈ ڈوبٹا تھی اور یہاں پہ میں آگیا کہتے ہیں برڈے سٹارٹ ہوگی لیکن اینگری برڈ موڈ بنا تھا اور رو رہا تھا جی مشکل سے ہم نے اس کو کیک کٹا اور کیا کہتے ہیں سنو اسپری بنایا کا موقع ہی نہیں دیا اس نے نا پاپی بارڈی پوپ پڑ پھلانے کا اس نے موقع دیا روئے لگیا فشان اس کو باہر لے گیا تھا تو یہ ممہ پھر اس کو گفٹ کر کرنے کے لئے کڑا آگئی تھی اپنا کڑا لے کر آئی تھی میرے بھائیوں کی چیزیں میرے ممہ نے بہت سمال کر رکھی ہوئے میرے کیا کہتے ہیں بھائی کے بچپن کے بال تک میرے ممہ نے سمال کر رکھی ہوئے تو یہاں پہ بچوں کو کوئی کیس دیا اور یہ میں نے بولا سنو اسپریس کے تنکی اینپی کر کے میں انجوائے کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے ڈینر کرنے کے لئے اب ڈینر کرنے کے لئے ہم کہاں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے سو خان صاحب ہائیوے ریسٹورنٹ پہ آگئے تھے خان صاحب ریسٹورنٹ میں یہ تھا خان صاحب ریسٹورنٹ جو ہائیوے پہ ہے جو کہ بہت ہی اچھا ریسٹورنٹ ہے سب کو ہی پتا ہے یہ بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے موسیقی کیسے کا اچھا ہے لائٹس اگرہ دیکھ کے پر شانوں کے ساتھ کھینے لگیا تھا تو میں نے اس کو مومنٹ پہ کیپچر کر لیا Light فالے شوز تھے بہت اچھا لگ رہے تھے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے انجوائے کر رہا ہے یہ خان صاحب کے انٹری ہے یہ انٹر ہونے کا سامنے ریسپشن ہے تو یہ تھا میرا لوک میں نے یہ شیڈ بٹا آن لائن منگوائی تھی ٹائگر پرنٹ کی ساتھ میں میں نے یہ کھاڑی کا کوٹ پینا ہوئے پچھلے سال میں نے یہ کھاڑی کا کوٹ دیا تھا یہ بروشیہ کا اس کے سارا بروشیہ کا اقام کیا ہوا ہے کھاڑی کے کوٹ کے اندر تو میں نے وہاں سے دیا تھا جو میرا سردی میں بہت کام آتا ہے اس کو پہن کے ذرا بھی سردی نہیں لگتی بہت اچھا بہت کمفرٹیبل ہے لائٹ لیکن کیا کہتے ہیں بہت گرہ میں اس کو پہن کے سردی نہیں لگتی تو میرا یہ لے لیا تھا تو مجھے بڑا شوق بھی تھا تو پھر میں نے لے لیا تھا لاسٹ یر اب تو پتہ نہیں ہے مہنگا ملے پتہ نہیں کیسا ملے کیونکہ مہنگا ہی اتنی ہوگی ہے تو یہ میں نے یہ ریسٹورن میں آپ کو دکھا دیتی ہے پورا دیکھیں پورا اپن ایر تھا لیکن انہوں نے سردی کی وجہ سے پورا کور کیا ہوا تھا تاکہ سردی لگے لیکن پھر بھی سردی تھی تو یہاں دیکھیں پورا انہوں نے چھت کور کیا ہوا ہے اور کافی بڑے پیمانے پر یہ بنا ہوا ہے ہائیوے پر ریسٹورنٹ کھان سا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونے چھونے گھڑے گھڑے چھوڑے 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 آجو 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 ہرام رام نالا اس کے بعد پھر انہوں نے مینیو ڈیسائیڈ کیا مینیو ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو میں نے بولا چلو تم لوگ مینیو ڈیسائیڈ کھولو اور سب سے پہلے نا ہم سوپ پینگے کیونکہ تھوڑی سردی کا موسم ہے تو سوپ تو لازمی بنتا ہے سردی میں سوپ پینے کا مزہ ہی لگے تو یہ لوگ اپنا آرڈر کر رہے تھے تو میں نے بولا ماما میں آپ کی نائیسہ کیسا پیچرز وغیرہ لے کر آتی ہوں تو پھر میں نے ماما کو انٹری بھی آئی تو میں نے پیچرز وغیرہ لے ماما کی موویز بنائی اور بلوگ کے لیے میں نے تھوڑا شوٹ کر لیا یہ دیکھیں ٹریز بہت اچھے لگ رہے تھے لائٹس لگی ہوئی تھی نا تو عیسہ کو بہتی ٹرک کر رہی تھی اور عیسہ جو نا دیکھو میری ویڈیو میں بھی نہیں دیکھ رہا وہ سیڈ پی دیکھ رہا ہے لائٹس کو نا تو لائٹس بلنگ کر رہی تھی نا تو اس کو بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہاں پھر میں نے بولا چلو ایکسپلور کرتے ہیں یہاں پہ نا ٹرکش آئس کریم پیسی جو انکل وہ بنا کر دیتے ہیں نا کیا کہتے ہیں بار بار اکون میں یہ وہ والی ٹرکش کا اسٹال بھی لگا ہوا تھا اور یہاں پہ نا فریش سی فوڈ بنا کر اسی وقتی کاٹ کر اسی وقتی بنا کر دے رہے تھے فریش سی فوڈ تو ہم نے بولا چلو ہم اتنے میں اوڈر ہو رہا تو ہم درہ ریسٹورن کو پورا ایسپلور کر لیتے ہیں تو پھر میں اور ممہ کے ساتھ جا کر میں نے ساری ویڈیو بنا دی اس کے بعد میں نے شانو کو بولا چلاو بچے کا نا عیسیٰ کو نا ہم جھولے دولانے چلتے ہیں کیونکہ ان کا جھولے کا سیکشن بھی بہت اچھا بنایا تھا انہوں نے بچوں کے لیے پلیگراؤنڈ بنایا تھا بہت اچھا اور ترہ ترہ کے جھولے بنائے ہوئے تھے یہ دیکھو کتنا ب ہم نے بچوں کے لیے کہ بچے جا کے اپنا انجوائے کر لیں اور پھر ہم نے ایسا کی یہاں سے ٹکٹ لی تو ایک جھولے کی ٹکٹ تھی ایٹی روپیز تو ایک جھولے کی ٹکٹ ایٹی روپیز تھی تو ہم نے دو جھولے کی لی تھی کیونکہ ایسا تو بھی چھوٹا ہے نا بچہ ہے ان کو بڑے جھولے پہ نہیں چھوٹا جائے واوو! یہ تو بگا 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 ببوں بوں 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 غیر جو غیر جو دیگر اینٹ موسیقی موسیقی اس کے بعد پھر ہم واپس آگے ہمی یہ ٹیبل پر یہ ماما کے ساتھ بولی تھی میری اس کی چھانو کے ساتھ ویڈیو بنا دو ماما کو بھی سرتی لگ رہی تھی وہاں پہ تو یہ دیکھو بردے بوائے انجوائے کر رہے ہیں اس کے گھر سے میگن نوڈل بنا کر لے کر رہے تھے وہ کھا رہا تھا تو اپنا انجوائے کر رہا تھا میگن نوڈل اس کے بعد ہمارا آگیا تھا گرما گرم سوپ یہ تھا بھابی کے لئے سوپ ہم نے منگوایا تھا چگن عروض ہم نے بنایا تھا میرے اور صلی اللہ نے منگوایا تھا چگن کون انگے اور چگن یو مでもگویا تھا خان ساب و ا میرے سے تھے کا سپئی ای کم ایک تیسٹھ there جاد نےی مسجد اللہ تیسٹ کے ساتھ میں اس فعل کیو نماز BETبرند صلی اللہ کیا اور اپنے بوری میں تیسٹوں کے، ملاب atرن ڈیڈ کلر کا ہوتن سوٹ سوپ ہے اور یہ وائٹ کلر کا ہمارا کہتے ہیں کون سوپ ہے یہ دیکھیں کتنا گرم گرم سوپ آگے سوپ بہت ٹیسٹی تھے مسا آگیا پیکر میں نے یہ فش والا اسپیشل سوپ ٹرائی کیا تھا تو بہت مزی کا یہ والا تھا تو انہوں نے اس میں فش کا ٹیسٹ آرہا تھا میں لگتا فش تو ڈالی تھی انہوں نے شاید تو شانو بھی کریکر کے ساتھ بڑا انجوائی کر رہا تھا تو بڑا گرم گرم مزا آگیا پیکر سوپ ہر جگہ کا ہی سوپ مجھے اچھا لگتا ہے کہاں بھی چلیں جو سوپ پیلوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو کوئنٹیٹی بھی انہوں نے بہت زیادہ اچھی دی تھی انہوں نے بہت زیادہ اچھی دی تھی انہوں نے فور ففٹی کے اندر یہ بڑا کافی اچھا دو ایک ہم نے دو دو بندوں نے ایک بڑا ہوایا تھا کافی کوئنٹیٹی میں بھی اچھا دیا تھا یہ تھا ہمارا میرا اور سنہ کا کونس چکن کونسو ہم جہاں مردی چلے جائیں ہمیشہ ہم چکن کونسو پیتے ہیں تو یہاں میں نے اس میں اندر پھر اپنا سوپ خود ہی تیار کیا سوئے ساوس جلی ساوس سالٹ اور ان پیپر ڈال کر میں نے اس کو اپنا سوپ ریڈی کر لیا پھر سانہ کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ملکے ہم دونوں نے اپنا سوپ انچوائے کیا اچھا میں جہاں بھی چلی جاؤں نا مجھے یہ سوپ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا سمپل فریور ہوتا ہے بچپن سے بھی عادت ہے یہ پینے گی تو اس لئے اچھا لگتا ہے اس میں کون بھی تھے اور چکن بھی تھے بہتا آگیا میں جو پی کر یہ دیکھیں اس کے اندر کتنے مزے کے اس میں کون ڈالے ہوئے اس کے بعد میں نے اور سب نے مل کر اپنا سوپ انچوائے کیا بہت ٹیسٹی سوپ تھا ان کا یہ لوگ اپنا سوپ انچوائے کر رہے تھے باقی بیک سیڈ پہ رش ہونا شروع سٹارٹ ہو گیا تھا کافی لوگ آنا آکر بیٹھ رہے سے فیملیز آنا سٹارٹ ہو گئی تھی پھر اس کے مارا مارا ڈینر بھی آ گیا تھا کھانا بھی آ گیا تھا تو کھانے میں ہم نے منگوایا تھا قابلی پلاوچ کنگڑائی اور منگوایا تھا ان کے اسپیشل کباب کباب تھے شیش تو کباب تھے پتہ نہیں نام مجھے اب ذہن میں نہیں آرہا گلیل کباب منگوایا تھے ان کے ترکش کباب تھے شاید ہاں شاید وہ منگوایا ہوں گے یہ تھا مزیدار قسم کا قابلی پلاو جس میں بیف کی بوٹیاں تھیں موسیقی 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 چکن کرائیں کی بہت مزی کی تھی گرما گرم نان کے ساتھ بہت ٹسٹی لگ رہی تھی اور میں نے تو اتنا سائی کھایا ہے کیونکہ کیا میں کھاتی بہت کموں دیکھتا ہے کہ میں بہت کھاتی ہوں میری جسامت سے لگتا ہے بہت کھاتی لیکن میں کھاتی اتنا سائی ہوں کیونکہ ساراہ انکھاناں مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں۔ بہت کم کھاتی ہوں، ان کے کبابی میں نے بہت مزیدار تھا اور اس کے ساتھ جو چٹنی تھی امبلی واری چٹنی بہت مزیدڈی کھٹی میٹی چٹنی بہت کھایا کباب کے ساتھ کھا کر تو بڈی ایسی دیکھیں اس کو میں چٹنی میں ڈپ کر کے کھاؤں گی کھٹی میٹی چٹنی تھی بہت مزے گئی لگیے بہت مزہ آیا ہے انجوائے کیا یا مزے دار قسم کا کھانا انجوائے کیا میں نے بھندہ آیا کھا کر اس کے بعد یہ ایسے دیکھو اپنے کارٹون لگا کر اپنا اپنا مینگی نوڈل انجوائے کر رہا تھا بڑے بائیس کو کسی کوئی خبر نہیں اپنا بیٹھا انجوائے کر رہا تھا اپنی ماما کے پاس تو یہاں بینے انہوں نے بون فائر بھی لگایا تو یہ دیکھیں فائر لگا کے بچے وغیرہ جس نے ہاتھ سیکھنے آکے سیکھ لیں کیونکہ سردی بھی ہو رہی تھی اور کولڈرنگ پینے کے بعد جو ایسی ٹھنڈ لگی ہے میں کیا بتاؤں شانو نے تو پھر اپنی کافی لے لی تھی میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ میں دل نہیں چاہ رہا میں نے کہا کہ میں گھر جا کے چائے پیوں گی اور یہ تھا ان کا پان کا کاؤنٹر جو فریش پان بنا کر دے رہے تھے اس کے بعد پھر ہم گھر آگے آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا یہ وغلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک کریے گا شیئر کر جائے گا کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا انشارا پیر میرنگے دو میں یاد رکھے